اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسویں سپارے کی وہ بھی بہت اہم ہے کئی وجوہات کے بنا پر جن کا ذکر ہو چکا ہے ایک تو یہ کہ ان میں بہت ہی مبارک حکام ہیں اور جن حکام کا بہت تفصیل سے پہلی بڑی آیتوں میں ذکر ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ نے کافیات تک ان کو ان چھوٹی صورتوں میں سم اپ کیا ہے تاکہ یہ جو سارا قرآن مجید جو ہے ہر کسی کے لئے مشکل ہے اس کا ترجمہ اور اس کو سمجھنا تو یہ چھوٹی صورتوں پر زیادہ فوکس کر لے زیادہ غور کر لے کیونکہ نماز میں بھی یہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے ساتھ ان کو بھی زیادہ غور سے اور ان کا ترجمہ بڑھائے ہیں تاکہ ترجمہ کے ساتھ ہی پتھ ہوگا کہ آپ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کیا جو کرے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں تو نماز میں فوکس بھی اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ معلوم ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں تو اس لئے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے ویسے بھی پڑھنے کی ان آیات کی بڑی فضیلتہ یا حادیث میں تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مبارک اس میں آیات ہیں جن کا سکر ایڈیویجوالی جب جب یہ صورت کا تفسیر ہوئی اس وقت بیان کیا گیا ہے تو یہ جو صورت ہے آج جس کا بیان ہو رہا ہے وہ صورت الفیل ہے تو یہ صورت ایک سو پانچ نمبر صورت ہے مکی صورت ہے اس کا ایک رکو ہے اور اس کی پانچ آیات ہیں اس کے بعد جو آنے والی صورت ہے وہ صورت قریش ہے اس کا دونوں کا اپس میں ربط ہے اور مزامین کی کچھ کنٹوڈیٹی ہے اس لئے ان کو بھی پیر یا جوڑے کہہ سکتے ہیں صورت فیل اور صورت قریش وہ صورت فیل سے پہلے آنے والی صورتیں جو ہیں وہ بالخصوص صورت جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا شدید الفاظ میں جو ہے نم لعنت بیچی ہے اور ان کو عذاب کی وعید سنائی ہے جو مال سے بالخصوص جو بہت محبت رکھتے ہیں اور حوث رکھتے ہیں اور کٹھا کرتے رہتے ہیں اللہ کے نام کرنی ہی دیتے ہیں ان کے لئے تو اس میں بھی صورت فیل میں بھی ایک بہت تقبر اور بہت ظالم اور عدل نہ کرنے والا حکمران جو ہے اس نے تھانی اللہ تعالیٰ کا جو گہر ہے بیعت اللہ اس پہ مال کی حوث اور انعاد اور بدلہ لینے کی غالباً یا مختلف ایسی وجوہات کی بنا پر انہیں کوشش کی کہ کبزہ کرنے کی یا اس کو گرانے کی تو اللہ تعالیٰ کی ابھی مدد کیسے آئی جس کی تفسیر میں آگے تفسیر سے ذکر آئے گا تو ابھی پہلے میں اس کی تلاوت کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرْقَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ اَلَمْ يَجْعَلْ قَيْدَهُمْ فِي تَدْلِيلِ وَأَرْسَلَ لَيْهِمْ تَيْرًا عَبَابِيلِ تَرْبِيْهِمْ بِهِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّلِ وَجَعَلَهُمْ قَاسْفِمْ مَاقُولِ تو اس کا وردو میں ترجمہ اَلَمْ تَرْقَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ اے نبی اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حل کیا اَصْحَابِ الْفِيلِ ہاتھی والے کیونکہ یہ جو لشکر لے کے آئے تھے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے یہ یمن سے آئے تھے تو ہاتھی ساتھ لے کے آئے تھے اس کے لیے ان کو ہاتھی ہاتھی والے کہا گیا بعد میں یہ ایک مثل بھی بن گئی عربز میں کہ ہاتھی والے لوگ جو تھے اَلَمْ يَجَعَلْ قَعِدَهُمْ فِي تَدْلِيلِ کیا ان کا دعو یا ان کی جو ترقیب تھی یا ان کی جو چال تھی وہ تباہی میں نا ان کو ڈالا اس کی وجہ سے ان کی جال ناکام ہوئی اور ان کو تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا کیا یہ نہ دیکھا آپ نے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ تَحْرَنْ عَبَابِيلِ اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیوں نے فوجوں نے کنکریاں جو ہے وہ کنکریاں آگے آتی ہے یہاں پر کہ فوج در فوج پرندے عبابیل جو ہے وہ اسمان پر ظاہر ہوئے تَرْمِهِمْ بِحِجَعَرَةِن مِنْ سِجِعِلِ اور انہوں نے کنکریاں جو ہے وہ مٹھی جیسے آگ میں جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو ہے ان کو جلا کر ان کو جو ہے وہ سخت ہوئی ہوئی ہوں کافی زیادہ یعنی پتھر کی من اند بن جائیں تو وہ ان سے جو ہے وہ پرندے فوج در فوج جو اوپر آئے تو ان کے موہ میں ان کی چونچوں میں کنکریاں تھی جو انہوں نے ان کے فوج کے اوپر فوجیوں کے اوپر پھینکی اور ان کو جو ہے نئے سے برباد کی اور حلا کیا فوجہ اللہ ہم کاس فِم آکول اور تو انہیں کٹ ڈالا جیسے کھائی کھیتی کا بوسہ جیسے جو ہے وہ کوئی بھی فصل ہے چاول ہے یا اور کوئی فصل جیسے اس کا اندر کا جو خوراک ہے وہ تو کھائی گئی مگر بوسہ جو ہے وہ باہر جیسے پھینکا ہو بوسہ پھینکا ہوا جو ہے ایسے ہو گئے ان کے فوجی اتنا شدید ان پر بارش ہوئی کہ بہت بھی حد جو ہے نا وہ سے ان پر عذاب آیا اور سمجھے خون سے لطوت ہو گئے اور کچھ جو بہت زخمی ہوئے تو باہر کھڑے ہوئے تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ابھی مدد آئی اور کیسے بیت اللہ جو ہے وہ اس کو بہرحال یہ آگے تفسیر تفسیر اس کی میں بیان کروں گا اس میں آگے آ جائے گا تو یہ واقعہ جو ہے یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال ہی ہوا تو اس سے تعلق بھی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب خصوصی اس سورہ کے ساتھ بھی تعلق اور مناصبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے بیت اللہ کی حفاظت بھی فرمائی اور مکہ والوں کے لیے بھی جو ہے نا ایک سبق چھوڑا کہ نبی کریم جو آئے ہیں اسی سال میں آئے ہیں یا اسی وقت آئے ہیں تو میں نے آپ کو بچایا تو اب ان کے ساتھ ان کا کہنا ماننا ان کی بات ماننا یہ اس قسم کا یہ انفر کیا جا سکتا ہے کہ یہ ان کے لیے سبق ہوگا کہ شاید وہ نہ اس کو مانے یا انہوں نے نہ مانا اور بہت آرت تک نہ مانا انہوں نے مگر جو سمجھدار عقل مانتے شاید انہوں کے ذہن میں آیا ہو کہ یہ اتنا بڑا واقعہ یہ آیا اور یہ واقعہ جو ہے اور یہ حضور پاک کی ولادت کے وقت یا اس کی کئی سال بعد تک وہ لوگ بہت زندہ رہے جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا اور جب یہ آیت بھی نازل ہوئی تو جب یہ واقعہ کا ذکر کیا گیا تو کسی نے نہیں کہا کہ نہیں ایسا تو واقعہ نہیں ہوا یعنی اگر نہ ہوا ہوتا تو اس وقت لوگ موجود تھے جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا ہوا تھا اس لئے ان کوئی اعتراض نکتہ نہیں اٹھایا کہ یہ تو واقعہ ایسے نہیں ہوا تھا جیسے بیان کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ یہ نہ کہنا اور نہ بولنا بھی یہ تصدیق ہے یہ واقعہ کی واقعہ تو ویسے تو ہم فران پاک میں اللہ تعالیٰ دکھا دیا تو ہمارے لئے تو اجتر ہے آگے آرگومنٹ اور بحث کی تو بنجائشیں نہیں ہیں تو کچھ یہ تمہید میں نے بتا دی ہے میں دوہرہ دیتا ہوں اس کو سورہ فیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال میں ایک واقعہ یا مارکہ ہوا جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس واقعہ کو حضور پاک کی ولادت کے سال کے ساتھ مناسبت ہے اور کفار مکہ کو ایک پیغام اور تنبی دینا بھی مقصود تھا یہ تاریخی واقعہ اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا بھی مظہر ہے روایات کے مطابق یمن اور حبشہ کا بادشاہ جس کا نام ابراہ تھا نے بیعت اللہ پر قبضہ کرنے یا اسے گرانے کا منصوبہ بنایا تھا ابراہ نے سنہ یمن میں ایک بہت بڑا کنیسہ یا عبادت خانہ بنوائے تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ بہت ظاہرین جو بیعت اللہ کی زیارت کے لئے آتے ہیں اور اس وجہ سے قریش اور اہل مکہ کو تجارت میں بہت مالی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور وہ ظاہرین مکہ سے ہی بیعت اللہ کی زیارت کر کے ہی واپس چلے جاتے ہیں اور آگے یمن میں نہیں آتے یا جو اس نے کلیسہ بنائے ہے وہ وہاں تک زیادہ نہیں آتے اور بات نہیں ہو رہا تو یہ کہہ لیں کہ یہ اس کا لالچ تھا مالی اور حسد تھا اس کو اناد تھا اس کو برائیاں جو ہیں جیسے میں نے کہا کہ اس سورہ سے پہلے والی سورتیں جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بتایا جن کو مالی بے حد مالی حوص ہوتی اور کٹھا کرتے رہتے ہیں اللہ کے نام کرنی دیتے تھے تو اس کے بعد یہ بھی ایک واقعہ آتا ہے جسے اسی چیز کا ہی یہ نشاندہ ہی کہتا ہے کہ یہ جو بادشاہ تھا اس کو یہ عداوت تھی حسد تھا اور مالی فوائد حاصل کرنا چاہتا تھا اس کو بیت اللہ کو گرا کی اور اس سے تجارت کا رخ مکہ سے یمن کی طرف کیا جائے تاکہ اس تبیہ ممکن ہوگا کہ یہ بیت اللہ کو گرا دیا جائے تو ظاہرین یہاں سے پہلے سورال تقاثر اور سورال حمزہ میں بیان کیا ہے اور ایسے لوگوں کو سخت عذاب کی وعید سنائی ہے اس مالی حوص یا ایک روایت کے مطابق اب رہا اس بات پر انتقام لینا چاہتا تھا کہ کسی شخص نے اس کے کنیسہ کی بے حرمتی کی تھی اور اسے بڑے لشکر جس کا بتایا جاتا ہے کہ ساٹھ ستر ہزار پر مشتمل تھا اور جس میں آٹھ سے بارہ جو تک جو ہے وہ بڑے ہاتھی تھے اس میں سب سے بڑا ایک ہاتھی تھا جس سب سے آگے ہوتا تو اس کا نام محمود بتایا گیا ہے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کی اہل مکہ میں طاقت نہ تھی جو اس وقت قبائل میں بٹے ہوئے تھے جب ابراہ لشکر کے ساتھ مکہ کے قریب پہنچ گیا تو اس کے آدمیوں نے مکہ والوں کے اونٹوں کو پکڑ لیا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کے دو سو اونٹ بھی لے گئے اس پر عبدالمطلب اونٹ واپس لینے کے لیے ابراہ کے پاس گیا اور اونٹ واپس دلانے کا کہا ابراہ نے حیرت زدہ ہو کر عبدالمطلب سے سوال کیا کہ میں تو کھانا کعبہ کو گرانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں اور تم بجائے اس کے کھانا کعبہ کو بچانے کی بتایا کوئی بات کرو یا مجھے کہو کہ حملہ نہ کرو یا کوئی اس کو روکنے کی کوشش کرو تو آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے تو اس پہ عبدالمطلب نے کہا کہ اونٹوں کی فکر مجھے اس لیے ہے کہ اونٹ میری بلکیت ہے یا میرے ہیں کھانا کعبہ جس کا اس کو لگا تو عبرہ کو بہرح لیا ابھی اس کو متاثر نہ کر سکا محباز نہ آیا تو اس کے بعد عبرہ نے اگلی صبح بیت اللہ پر حملہ کی گھر سے پیش قدمی شروع کر دی اور پیش تر اس کے کس کل اشکر خانہ کعبہ کو کوئی نقصان پچاتا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بے شمار چھوٹی چھوٹے پرندے اپنے پنجوں چوچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لیے تمام اوپر آسمان میں ظاہر ہوئے اور کافی ہاتھ تک آسمان پرندے ہی پرندے تھے اوپر کنکریاں پکٹی اپنے چوچوں اور پنجوں میں تو وہ ہائٹ بہت زیادہ تھی جہاں یہ پرندے تھے اور اس ہائٹ کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں بھی جو گرتی تھی گولیوں کی طرح نیچے آتی تیزی سے مومنٹم جو ڈیولپ ہوتا تھا گریوٹی سے اور ہائٹ کی وجہ سے تو وہ تیزی کی وجہ سے ایسے جیسے بلٹس کا کام دی چھوٹی کنکریوں نے جہاں جہاں لگی کچھ کہتے ہیں کہ نہیں کمیکل مادہ بھی ساتھ تھا کنکریوں میں جس سے ان کے زخم ایسے ہو ہے کہ بہت زیادہ ان کو اور بھی بیماریاں سے لہاک ہو گئی مختلف قسم کی تو ایسے جو ہے وہ ہاتھیوں نے بھگدر مچا دی اس کنکریوں کے لگنے سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا تو وہ بھی بھاگ کھڑے ہوئے اس ابراہ خود بھی بڑا زخمی ہوا اس کی فوج کے مارے گئے زخمی ہوئے بے شدید اور واپس جو ہے نا وہ یمن کی طرف بھاگ گئے اور اللہ نے اس سے جو آپ نے گھر کی فاسد فرمائی بات بھی کہتے ہیں کہ ابراہ بہت جلدی انتقال کر گیا اس کے زخم بڑے شدید تھے یا کچھ جیسے ایک بچہ روایت میں کیمیکل ایسا مادہ بھی تھا جس میں پورے جسم پھیل جاتا تھا اور ان کو کیا تھا کیمیکل تھا کوئی اور چیز تھی یا وارث کی شکل تھی تو اس سے بھی ان کو شدید ان کی اموات ہوئیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے سبق بھی دیا ایک تو یہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ سلم کا باپا قط جو ہے سال ولادت کا اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک موجزہ دکھایا اور خاص طور پر مکہ والوں کا دھیان جو ہے اس طرف دلایا کہ دیکھیں یہ جو نبی پاک ولادت ہو رہی ہے ان کی تو یہ ان سے کو نسبت اس کی دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ سلم جو ہے ان کا جو پیغام آئے اس کی طرف بھی دیان دے اور دوسرا یہ کہ ابراہ جیسے رکھنے والا شخص اس کی بربادی کا بھی سامان پیدا کی اگر بھی طاقت سے اور یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ اللہ کی طاقت کے سامنے بڑے سے بڑا متقبر حکمران ہو یا شخص ہو کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی طاقت اتنی بڑی ہے اور اس کی اتنی وسط ہے کوئی بڑے سے بڑا حکمران ہو طاقت ہو فوج اور ان کو ہلاک کرنا یا ان کو کامجاب نہ ہونے دینا جیسے بیت اللہ کی حفاظت کے لئے نہیں کامجاب دیو اللہ تعالیٰ کے لئے بہت آسان ہے وہ کسی طرح بھی کر سکتا ہے وہ پرندے ہوں وہ کنکریاں ہوں بغیر کنکریاں ہوں کئی جگہ ایسی آتا ہے فرشتوں سے حفاظت اللہ تعالیٰ کراتا ہے اور بالکل یہ صحیح بات ہے مشاہدہ بہت دفعہ یہ لوگوں سے بزرگوں سے سنا ہے کہ فرشتوں سے جو کیسے کیسے حفاظت ہوتی ہے اور یہ بالکل ایک حقیقت ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں شک کرنے کی اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے نیک بنوں کی حفاظت فرماتا ہے یا جب بھی نیک ہو یا جو بھی جب جب وہ کسی کی حفاظت کروانا چاہتا ہے وہ کسی طریقے سے وہ مگر حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مدد فرماتا ہے تو یہ ان کے لئے بھی نصیحت ہے آئندہ کے لئے صرف ابراہ کے لئے نہیں اس کے بعد کسی بھی ایسے متقبر چابر اور ظالم حکمران کے لئے بھی یہ نصیحت عموز جو ہے وہ داستان بھی ہے تاریخی واقعہ بھی ہے اور ایک حقیقت بھی ہے یہ صرف ایسے واقعہ نہیں ہے کیونکہ جیسے میں نے کہا حضور پاک جب یہ آیت نحضر ہوئی لوگوں نے سنی تو کسی نے یہ نہیں کہا جی ہو ایسا تو نہیں ہوا کیونکہ انہیں دنوں کی انہیں وقتوں کی بات تھی یہ تو انہیں سب کو پتک بہت دیکھ ہوا تھا یہ واقعہ کسی نے نکار نہیں کیا یہ تو نہیں ہوا تھا تو اس پر میں ختم کرتا ہوں تفسیر اور حسب محمول اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری اولاد کو آپ کو آپ کی اولاد کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اور سب سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی تعفیق عطا فرمائے ہمارے گناہ معاف فرمائے ہمیں تعبہ کی تعفیق فرمائے ہمیں ایسے جیسے متقبر لوگوں کی ایسے ظالم لوگ کی ایسے لوگ جن کو ہر وقت مال کی حوص اور مال کی کٹھا کرنے کی خواہش رہتی ہے اور وہ اللہ کے نام خرچ نہیں کرتے ایک تو نجائز مال جو ہے وہ تو خیر ہے یہ بہت برباتی ہے دوسرا مال سے زکاة نہ دی ہو یا پھر زکاة دینے کے بعد اتنا کٹھا کرتا رہے اتنا کہ بھول جائے آس پاس کے کوئی غریب ربا بھی ہیں مال کٹھا کرنے کی ممنت نہیں ہے مال کٹھا کرنا مسکین غریب آپ کے آس پاس کہیں ہو بہت حاجت مند ہو جائیں بہت زیادہ مشکلات اللہ کی طرف سے لوگوں پہ آ جائیں تو وہاں مدد نہ کرے پر کٹھا کرنا یہ کی مقصد یہی ہو کہ جتنا زیادہ زیادہ کسی وجوہ سے ہو کہ آئندہ زندگی ہو تو آئندہ کی جنریشنز کے لئے کٹھا کرتا رہے تیرے بعض جو بھی وجوہات ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت نہ پسند ہے اس سے بجو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے مہ السلام مباشر ومتشو